ممی مجھے ایک سیب دو پلیس کیب می این ایپل بابو ٹیک ایٹ تھانکیو ممی باو بابو اب میں کھیر اور کچوری بنانے جا رہی ہوں کھیر اور کچوری کو کیا کہتے ہیں انگلیس میں کھیر اور کچوری کو اب میں بتاتے ہوں یہ کوپی میں نے کیوں نہیں ہے پتا ہے اس کو بتاتے ہوں کچوری کھائی اور کھیر کھیر رائز پوڑنگ یہ تینوں ورڈ میننگ یاد کر لینا میں ڈیلی تمہیں تین ورڈ میننگ دوں گی تم اسے یاد کر لینا پھر تم بہت اچھے سی انگلیس بول پاؤ گے اور تمہاری ورڈ میننگ بہت اچھی ہو رہی مجھے سے یاد ہو گیا جتا جلدی یاد ہو گیا بتاؤ کھیر کو کیا کہتے ہیں رائز پوڑنگ نہانا کو بات کچوری کو پائی واہ ویڈ گوڈی سے اور اچھے سی پریکٹس کرنا تاکہ بھولو نہیں اسے اور اچھے سی پریکٹس کرنا تاکہ بھولو نہیں میں ڈیلی تمہیں تین ورڈ میننگ دوں گی اچھا تم اسپیلنگ پہچھا اسپیلنگ ہاں رائز کا سپیلنگ رائز 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 پوڑنگ کا پی جو ڈی ڈی آئی ڈی ڈی رائز پوڑنگ اور کسی کا پوچھا نا پائی 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 پی آئی بات کا بے اٹی اچھ ویڈ گوڈ اب تو بیدانس بہت اچھے انگلس بولنے لگے گا آج ہم آج ہم بتائیں گے کہ چھوٹے بچے کو کیسے کھیل کھیل میں مجیدار طریقے سے انگلس بولنا سکھا سکتے ہیں ہم جس لینگویج کے رہتے ہیں وہ لینگویج بچے کو بہت اچھے سے آ جاتا ہے کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنے گھر میں وہ لینگویج سنتے رہتا ہے جیسے ہندی ہندی میں اگر ماتا پتا بولتے ہیں تو ان کے بچے بھی بہت اچھی ہندی سیکھ جاتے ہیں سنتے سنتے اسی طرح اگر ہم گھر کے ڈیلی یوج میں بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے انگلس کے سینٹنس یوج کریں تو بچے بہت ہی آسانی سے سیکھ جائیں مجھے نئی چیز کا اس میں مجھے چیز کا انگلس پتہ ہے کیا اٹھنے کو گیٹ اپ کہتے ہیں واؤ ویری گوڈ اچھو پرینے کو سٹ اپ ویری گوڈ دیکھا اور مجھے ایک خفت ہے اگر آپ کو پانی چاہی ہو تو آپ بلکے پلیس کیب می وارٹر واؤ دیکھا اپنے بچے کتنا زیادہ انٹریس لیتے ہیں انگلس سکھنے میں اگر آپ اسے مجھے دار طریقے سے سکھائے تو فروٹ میں بھی انگلس پتہ فروٹ ہاں کیلہ کو ہم کہے گے انگلس میں بنانا بنانا ویری گوڈ ایسے ہی ہم اور انگلس میں بات کرنے اور سیب کو انگلس میں کر کے ایپل ایڈ ڈال پی ایل ای واؤ ویری گوڈ سپلنگ یہ تو دیکھا کتنا انجوائی کر رہا ہے انگلس انگلس میں بات کرنے کو لے کر انگلس سیکھ نے کو لے کر کتنا زیادہ انٹریس دکھا رہا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ اپنے بچے میں انٹریس جگہ سکتے ہیں انگلس لینگریج کو بھی سیکھ نے میں اور پتہ اپنے ممی کو ہم کہہ گے ہم مادر اور پاپا کو فادر انگلس میں اگر ہم ڈیلی یوز میں کوئی بھی کام کر رہے جیسے بچہ نہانے جا رہا ہے یا کھلنے جا رہا ہے یا کھانے جا رہا ہے ہم کر گے پلے پلے بچے کو جب اس ورڈ کا انگلس میننگ بتائیں گے چھوٹے چھوٹے سینٹنس یوز کریں گے سٹارٹنگ میں ہمیں بچے کی ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے سوٹ سینٹنس یوز کرنے چاہیے انگلس کے جیسے نہان لو ٹیک بات اٹھ جاؤ گیٹ اپ تو بچے بہت ہی آسانی سے انگلس سیکھ سیکھ ہے یہ دیکھو چھو چھوٹے کو نا ہم انگلس میں برڈ کریں گے برڈ بی آئی آئی آئر ڈی اور یہ تو ہی نا برڈ بی آئی آئی آئر ڈی ایس جب ہم کم اس سے اپنے بچوں کی ساتھ انگلس بولنے لگتے ہے تو وہ بہت آسانی سیکھ کر لیتے اور جب تک وہ بڑے ہوتے ہے تب تک ان کی انگلس پر بہت اچھی کمانڈ ہو جاتی ہے آج کے ٹائم میں انگلس لینگویز سیکھنا بہت ہی جیادہ جدوری ہے یہ سمیہ کی مانگ ہے کسی بھی فرڈ میں چلے جائی ہے انگلس جدورت بن چکی ہے وہ پنکھا ہے نا وہ پنکھا اس کو ہم کہ گئے فرین ویری گوڈ تو آپ اب ہی اپنے بچے کو انگلس سکھا سکتے ہیں بہت مجھے دار طریقے سے مو ما بابو یہ تیڈی ویر کو کیا کہہ گئے انگلس میں تیڈی ویر کو تیڈی ویر ہی کہتے ہے اچھا بابو اگر کوئی ہماری ویڈیو دیکھتے ہے تو اس کے لیے انگلس میں کیا سبسکرائب لائک سیئر سبسکرائب بائی 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 ٹیک یار اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ انگلس بولنے کی پریکٹس کرنا چاہتے ہے تو آپ ویدان ایجی انگلس چینل بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہم ڈیلی کنورسیشن کی ویڈیو بناتے انگلس اس پر نہ صرف انگلس کا ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ انگلس سکھنے کے لئے اس چینل پر ان جا کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں انگلس سکھنے کے لئے سکھنے